پریمیترو آپ نے کبھی اندھیرے میں کچھ چیز کھوجنے کی کوشش کی جہاں پر لائٹ نہ ہو اور کبھی کبھی آپ نے شاید انبھاؤ کیا ہوگا کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور ایک دم سے رات میں لائٹ سے لی جاتی ہے اور بلکل اندھیرہ اچھا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ پاس رکھی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اگر آپ اٹھ کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو ایک دم سے کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں یا کچھ چیز گر جاتی ہے آنکھیں لائٹ یہ آپ کے اور ہمارے جیبن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتوپورن ہے ہمارے دیش میں کئی ایسے مطر ہیں کئی ایسے بھائی بہن ہیں جن کے پاس دیکھنے کی وہ سامرت نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویجولی ہینڈی کیاپ وہ ان کے پاس آنکھ شاید ہو لیکن وہ پراپرلی دیکھ نہیں سکتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ تو بچپن سے ہی ان کا جنم بینہ آنکھ کے اس دنیا میں آتے ہیں یہ بہت ہی مطلب گمبیر بات ہے ہے نا اب سوچئے آپ کی آنکھ کتنا مہتوپورن ہیں آپ کے اور میرے جیون کے لیے کبھی کبھی ہم گیم کھیلتے ہیں نا کہ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں آنکھ بند کر کے ہم یہ چیزیں ڈھونڈیں گے ہے نا اور میں تو بھئیہ اس میں فیل ہوتا ہوں جگہ جگہ ٹک کر کھا کر گئے گھر پڑتا ہوں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیسا ہے وہ تو بھئی کھیل کی بات لیکن آنکھ ہمارے جیون کا لائٹ ہے لائٹ ہے پرکاش ہے صاحب اگر آنکھ نہیں ہو تو آپ اس پرکرتی کی اس رشتی کی سندرتہ کو کیسے دیکھ پائیں گے وہ سندر سندر چڑییں وہ سندر سندر فلاورز پیڑ لوگ آپ کے دوست یار ممی ڈیڈی یہ جانا ادھر ادھر جانا گھومنے جانا آپ اس کا انجوائن نہیں کر سکتے ہیں ہاں کان سے ضرور آپ بہت اچھی طرح سے سن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پوری ریتی سے اب اپنے کان پر ڈیپین رہنا پڑتا ہے اگر ہمارے پاس آنکھ نہیں ہیں یا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں تو ہمارے دوسرے انگوں پر اس کا زور پڑتا ہے وشیش کر کے کان پر اور ٹچ پر فیلنگ پر چھونے کے دوارہ لوگ چیزوں کو پڑتے ہیں یا جانتے ہیں جو بریل جو ایک ایک پرکار کا لکھاوٹ ہے جو ان لوگ کے لئے ہے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے یا دیکھ نہیں سکتے ان لوگ کے لئے وہ بھاشا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بریل جو ان لوگ اچ کے دوارہ کتابوں کو پڑتے ہیں ہمارے کئی پربو میں بھائی بہن ہیں یہاں پر جو پربو میں وشواس بھی کرتے ہیں اور وہ پرمیشور کا وچن بھی پڑتے ہیں دیکھنے کے دوارہ نہیں بریل جو لینگویج ہے پستک جو ہوتی ہے اس میں جو ڈاٹس بنے ہوتے ہیں میں تو کھر جانتا نہیں ہوں اوپر نیچے ڈاٹس کو فیل کر کے وہ ایسے پڑتے ہیں جیسے صاحب کی وہ آنکھ سے کتاب پڑھ رہے ہو میں تو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے پریکٹس کیا آنکھ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت مہتوپور ہیں کیونکہ اس سے ہم پوری دنیا دیکھتے ہیں رات کو ہم آنکھ بند کر کے سوتے ہیں ہے نا کیونکہ آرام ملتا ہے ہماری آنکھ کی پلکیں ہر سمیں وہ ہوتی ہے داڑ ہے جو پرمیشور آپ کو اور ہمیں انجوائی کرنے کے لیے دیتا ہے دہ سیئنگ آئے آج کا ہمارا جو وشہ ہے وہ اسی سے سمبندت ہے کی دیکھتی ہوئی آنکھیں آپ دھنیوادی تھے آپ کے آنکھوں کے لیے پرمیشور نے آپ کو آنکھ دیا آپ دھنیوادی تھے آشا ہے آپ بہت دھنیوادی تھے پربو کو کہ پربو نے آپ کو اچھی آنکھیں دیا ہو سکتا آنکھیں میری آنکھیں تو کمزور ہے تھوڑی تو مجھے تھوڑا چشمہ وغیرہ بھی لگانا پڑتا ہے لیکن مجھے دو تین بار فون آیا وہ جو انسٹیٹیوٹ جہاں پر لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے اور وہ مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ بھئیہ ہم نے آپ کے وچن کو سنا کیسے سنا جیسے آپ سن رہے ہیں تو اسی پرکار سے وہ بڑے آشیشیت ہوئے انکل ہم نے آپ کے وچن کو سنا کانوں سے سنا اور اس پرکار سے وہ اپنے آتمک جیون کے لیے شاید تھوڑا سا مسالہ پرات کیا ہوگا آنکھیں ہمارے جیون کا بہت امپورٹنٹ انگ ہے پرمیشون نے اس آنکھ کی رچنا کی آپ کو پتا ہے کسی ویگیانک نے کہا مجھے نہیں پتا کتنا صحیح ہے یہ کسی ویگیانک نے کہا کہ آنکھ کا جو براؤن پارٹ ہے یا نیلا پارٹ ہوتا ہے یا براؤن پارٹ ہوتا ہے جو پیپل جیسے ہم کہتے ہیں it's part of brain یہ آپ کے دماغ کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہے اسی لئے جو چیزیں آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ بہت دیر تک ہمارے دماغ میں رہتا ہے جو چیز ہم سنتے ہیں وہ شاید اتنا دماغ میں نہ بسے یاد نہ رہے لیکن جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم زیادہ یاد رکھتے ہیں یہ پرمیشور کا زبردست انگ ہے آرگن ہے اور بھی آرگن ہے بہت امپورٹنٹ لیکن آنکھ ان میں سے ایک بہت ہی مہتوپون آرگن ہے جو پرمیشور نے بنایا لکھا ہوا ہے پرمیشور کے وچن میں بھجن سہیتہ چورن بے بھجن سہیتہ چورن بے اور اس کا نوہ پت جس نے کان دیا کیا وہ آپ نہیں سنتا جس نے آنکھ رچی کیا وہ آپ نہیں دیکھ سکتا آف کورس پرمیشور سب جانتا ہے سب سنتا ہے سب دیکھتا ہے اس پرمیشور نے آپ کی آنکھ کی رچنا کی آپ کو کبھی احسان وہ کی چھوٹا سا اگر کچھ فیدر یا کچھرہ اندر میں چلا جائے آنکھ کے کتنا آنکھ میں درد ہوتا ہے پھر ہم آنکھ کو ملتے ہیں کسی سے کہتے ہیں یا فوک کر کے نکال دو بہت درد ہوتا ہے پھر ہماری آنکھیں لال ہو جاتی اگر وہی کچھرہ ہمارے پاؤں میں لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہماری آنکھ اتنی سنسٹیو ہے کہ چھوٹے سی چھوٹی چیز اگر اندر گھز گئی تو پرابلم ہو جاتا ہے میں ایک اور پدہ کئی پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا بھجن سہیتہ ایک سو انتالیس اور چودہ بھجن سہیتہ ایک سو انتالیس اور چودہ میں کیا لکھا ہے میں تیرا دھنے بہت کروں گا اس لیے کہ میں بھائنک اور عدبتریتی سے رچا گیا ہوں تیرے کام تو آشریہ کے ہے اور میں اسے بھلی بہتی جانتا ہوں سو میرے دوستو اس میں آگ کی بھی رچنا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور کئی آرگنز اس نے بنائے لیکن اس میں آگ بہت ایمپورٹنٹ ہے نیتی بچن بیسوہ ادھیا ہے نیتی بچن اس کا بیسوہ ادھیا ہے اور باروہ پر دیکھئے ہم دیکھتے وہاں پر کیا لکھا ہے سننے کے لئے کان اس کے لئے بھی اگر اگر آپ کان نہیں سن سکتے تو پھر سننے کے لئے مشکل ہو جائے گا ہے نا سو سننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے جو آنکھیں ہیں ان دونوں کو یہوہ نے بنایا ہے دھنیواد ہو ہمارے اس پرمیشور کا سو آنکھ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کورنیا ہوتا ہے لینس ہوتا ہے ایریس ہوتا ہے اور آپٹک نر ہوتا ہے جو ہمارے آنکھ کی درشتی کو لے کر کے الیکٹرونک الیکٹرو کیمیکل لے کر کے ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہے ریٹینا ہوتا ہے کئی پارٹ ہوتے ہیں آنکھ کے حالانکہ میں اس کو ابھی نہیں سمجھا پاؤں گا کئی پرکار کے روڈ سیلز پر پائے جاتے ہیں کم سے کم ایک سو تیس ملین روڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس سے ہم لو لائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آنکھ کے بڑی بھاری زبرتست چیزیں ہیں کون سیلز جو قریب سات ملین کون سیلز پائے جاتے ہیں جس سے ہم کلر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو آنکھ ہے کیمرے کے سمان ہے کیمرہ کیمرے میں کیا ہوتا ہے جو پکچر آتی ہے وہ پٹل میں الٹا پڑتی ہے پھر اس کو پھر ہم سیدھا کرتے ہیں اسی پرکار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ الٹا ہوتا ہے چیترہ الٹا ہوتا ہے لیکن دماغ اس کو سیدھا کر دیتا ہے یہ پرمیشور کا ونڈرفول ونڈرفول آرگن جو اس نے ہمیں دیا ہے آئیز ہمارے جو سول کا ایک کھڑکی ہے ہمارے پرانڈ کا ہمارے وقتیتو کا ایک کھڑکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتا تو ان کی آنکھیں چمکتی رہتی ہے اگر کوئی تھوڑا سیڈ ہے یا کچھ ایسی نیوز آگئی بری خبر تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا جو تھوڑا ہستہ کھیلتا ہے بہت ہسرا ہے آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی چمتکار والی چیزیں دیکھتے تو اور آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی گصہ کرتا ہے تو بھائی اس کی آنکھیں دیکھنے لائق ہوتی ہے ارے صاحب وہ تو زبردست میں تو بھاگتا ہوں بھائی آنکھیں بہت لال سی ہو جاتی ہیں تو ہماری آنکھیں کئی پرکار کی باتوں کو پردشت کرتی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کئی پرکار کی چیزوں کو دیکھتے ہیں but mainly ہماری جو آنکھ ہے وہ دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور جو ہمارے brain سے connect ہوتی ہے اور اس آنکھوں کے دوارہ ہم کئی پرکار کے concept کئی پرکار کے meaning کئی پرکار کے مطلب ہم اپنے دماغ میں لاتے ہیں سو میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں آنکھ بہت important part ہے ہمارا اب ہم دیکھیں گے پرمیشور کے وچن میں کیا لکھا ہوا ہے پرمیشور کا وچن لکھا ہے کہ جو آنکھ ہے وہ ہمارے شریر کا کیا ہے دیا ہے آنکھ ہمارے شریر کا دیا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا کچھ پدوں کو جو جو پرمیشور مسیح نے کہا لوکہ رچی سو سماچار اور اس کا گیارہ ادھائے چوتیس پد ماف کریے لوکہ اس کا گیارہ ادھائے اور چوتیس پد دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے تیرے شریر کا دیا تیری آنکھ ہے اس لئے جب تیری آنکھ نرمل ہے تو تیرا سارا شریر بھی اجیالہ ہے پرانتو جب وہاں بھری ہے تو تیرا شریر بھی اندھی آ رہا ہے اس لئے چوکس رہنا ہوشیار رہنا کہ جو جیالہ تجھ میں ہے وہ اندھیرہ نہ ہو جائے اندھیرہ نہ بن جائے سو اسی لئے میرے دوستو ہمیں شریرک روپ سے ہماری آنکھ کی رکشہ کرنا ہے مانسک روپ سے بھی ہمیں آنکھوں کی رکشہ کرنا ہے کیونکہ اسی آنکھ سے ہم بولتے ہیں نا بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں آتمک روپ سے بھی ہمیں اس آنکھ کی رکشہ کرنا ہے ہاں شریرک روپ سے مانسک روپ سے نیتک روپ سے اور آتمک روپ سے ہمیں آنکھ کا استعمال کرنا ہے کیوں کیونکہ یہ شریر کا دیا ہے اگر میری آنکھ نرمل ہے تو میرا پورا وقتیتو نرمل ہے اگر میری آنکھ میں بری نظر ہے کھوٹ ہے تو پورا وقتیتو کھوٹ سے بھرا رہے گا دوستو پاپ سے بھرا رہے گا یہ تو پرمیشوہ کا وچن لکھا ہوا ہے کیونکہ آئی گیٹ کے دوارہ ہی ہم کئی چیزوں کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لالسائیں ہوتی ہیں ادھارن کی روپ میں اگر آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا یار نیا موبائل آیا یا میں اگر دیکھوں میں آپ کی کیا بات کروں میں اپنی بات کرتا ہوں اگر مجھے پتہ بڑا یار نیا موبائل آیا ہے تو یہ پرانا موبائل تو بیکار ہے نیا موبائل دیکھو اس میں تو بہت اچھے اچھے فیچرز ہیں اور یہ ہے وہ ہے ایک سال کے بعد وہی نیا والا پرانا ہو جائے گا ہماری آنکھ پھر کہیں اور دیکھتی ہے ہماری آنکھ کہاں جاتی ہیں کس وقتی پر پڑتی ہے کس کارن سے پڑتی ہے ان آنکھوں سے دیکھ کر کے ہم کیا سوچتے ہیں صاحب وہی دیا والی بات ہے ہے نا شریر کا جو آنکھ ہے وہ دیا ہے سو آئیے ہم آگے پڑھیں اس آنکھ کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہ میرے شریر کا آنکھ دیا ہے بائیبل میں آنکھ کا بڑا برا پرپس بھی لکھا ہوا ہے بری طرح سے لوگ ادیشتے برے ادیشتے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں ادھارن میں آپ کے سامنے رکھوں گا نیتی بچن اور اس کا ستائیس بیس ستائیس ادیائے اور بیس وپاد میں کیا لکھا ہے جیسے ادھولوک اور وناش لوک ویسے ہی منوشے کی آنکھیں بھی ترپت نہیں ہوتی آئے 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 ہاں دیا اگر بری چیزوں کو ہم دیکھتے رہیں اس کے بارے میں سوچیں وہ کبھی ترپت نہیں ہوں گی اور وشیش کر کے میرا یہاں پر دھیان ہے اشلیلتا پرناغرفی آج کل پرناغرفی کا بہت زور چلا ہے میرے دوستو اور ہماری آنکھیں ترپت نہیں ہوتی وہ ننگے 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 چتروں کو دیکھ کر کے یہ دکھ کی بات ہے ہمارے نوجوان بچے بزرگ بھی بہت لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر ہیں اشلیل ننگے چتر اپوزٹ سیکس دیکھنا موبائل میں کیوں ہماری آنکھیں ترپت ہوتی نہیں ہے یہ لکھا ہوا بائبل بلکل صاحب بول رہی ہے کہ ہماری آنکھیں ترپت نہیں ہوتی اب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اندھیار آچھا جائے گا کیوں کیونکہ ہماری آنکھ کیا ہے شریر کا دیا ہے اگر میں اسے بری رتی سے استعمال کروں گا تو پورا شریر بیکتت پاپ میں بھر جائے گا دوستو ہوشا رہیے ہوشا رہیے یہ آنکھ ایک اور پدھ لکھا ہوا ہے lust of the eyes پہلا یوہنہ دوسرا ادھیا ہے پہلا یوہنہ اس کا دوسرا ادھیا ہے اور اس کا سولہ پد میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھتے ہیں ابھی سولہ پد میں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہیں ارتاد شریر کی ابھی لاشا اور آنکھوں کی ابھی لاشا آنکھ جی ہمیں اسی آنکھ کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ نے صحیح سوچا اس میں کیا آتا ہے materialism بہت ایک بات اشلیل ڈاود جو پرمیشور کا داس تھا اس نے آنکھوں سے اس سری کو نہاتے ہوئے دیکھا اور ایک دم سے اس کے من میں وہ یون کی بھاو نہ جھاگی جی ہاں اندھی آرہ آ گیا ہے اس کے جیون میں اور ایسا کئیوں کے جیون میں ہمارے جیون میں ہو سکتا ہے دوستو آنکھوں کی ابھی لاشا اس لئے ہمیں پہشار رہنا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آتمک روپ سے نیتک روپ سے استعمال کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا پترس دوسرا دھیائے چودہ پد دوسرا پترس اس کا دوسرا دھیائے اور چودہ پد کیا لکھا ہوا ہے وہاں پا انہی آنکھوں میں وہ بیچار بسا ہوا ہے اور وہ پاپ کیے بینا رکھ ہی نہیں سکتے ہیں وہ اپنے چل چل من والوں کو فسلا لیتے ہیں ان کے من کو لوب کرنے کا ابھیاس ہو گیا ہے وہ سنتاپ کی سنتان ہے بابرے باب آنکھوں میں وہ بیچار بسا ہوا ہے آنکھوں میں پرائیڈ بھی آتا ہے گھمن بھی آتا ہے جیہاں آنکھوں میں ہماری آنکھیں گھمنڈی نہ ہو آنکھوں سے پتہ پڑھ جاتا دوسرا پتہ پڑھ جاتا ہے نیتی بچن اس کا چھے ادھیا ہے نیتی بچن اس کا چھٹوان ادھیا ہے اور اس کا سولہ سے سترہ پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا چھے وستووں سے یہوہ بیر رکھتا ہے سنیے دیان سے چھے وستووں سے یہوہ بیر رکھتا ہے ورن ساتھ ہے جن سے اس کو گھرنا ہے ارتات گھمن سے چڑی ہوئی آنکھیں گھمن سے چڑی ہوئی آنکھیں جھوٹ جھوٹ بولے والی جیب نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ انردھ کا کلپنا کرنے والے من برائی کرنے کو ویک دورنے والے پاؤں جھوٹ بولنے والا ساکشی اور بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا اتپن کرنے والا منوش میرے دوستوں گھمن سے چڑی ہوئی آنکھیں پرمیشور کو نہیں بھاتا ہمیں ہوشار رہے نہ ہے کہ ہم اس آنکھ کو نیتک روپ سے پرمیشور آتمک روپ سے کیسے گلت روپ سے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں یہ بہت گمبیر بات ہو سکتی ہے میرے دوستوں ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کیا کرتا ہے وہ دینوں پر انگرہ کرتا ہے لیکن گھمنڈیوں کا وہ کیا کر دے گا ناش کر دے گا پہلا پترس اس کا پانچ اور پانچ وقت آگے بڑھیں ہم اور آگے بڑھیں گے آنکھوں کے بارے میں اب اچھی باتیں آنکھوں کے دوارہ ہم کر سکتے ہیں اچھی باتیں اچھی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کو پرمیشور کا دھنیواد کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کے لئے جن کو ہم دیکھتے ہیں پرکرتی میں سریشتی میں کتنی سندر سندر چیزیں پرمیشور نے دیا آئیے کچھ چیزوں کو دیکھیں ہیں پرمیشور کے وچن جب ہم سٹیڈی کریں تو کیا لکھا ہوا ہے ہم ایک پرارتنا کر سکتے ہیں کیا پرارتنا کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے بتانا مانگتا ہوں بھجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ بھجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس ماف کرنا کبھی کبھی گلتی ہو جاتی میرے سے ایک سو انیس اور اس کا اٹھاروہ پد کیا لکھا ہوا ہے میری آنکھیں کھول دے میری آنکھیں کھول دے کہ میں تیرے وچن کی عدبود باتیں دیکھ سکوں اس سے پہلے آپ وچن پڑھیں آپ پرارتنا کر سکتے ہیں پربو میری آتمک آنکھیں کھول شاریرک آنکھیں تو کھلی ہیں وہ تو ہے لیکن اس وچن کو سمجھنے کے لئے جو میں پڑھتا ہوں شاریرک آنکھ سے اس وچن کو سمجھنے کے لئے مجھے آتمک آنکھ کی ضرورت ہے آتمک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی لئے آپ اپنے من میں یہ پرارتنا کر سکتے ہیں کہ پربو میں تیرا وچن پڑھ رہا ہوں اس پر تُو میری آتمک آنکھیں کھول ہم اپنے من میں ایک اور ایک کبننٹ اور ایک پرامس کر سکتے ہیں جیسے ایوب نے کیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا آپ پرامس کیا اس نے پڑھیں گے ایوب کی کتاب اس کا اکتیس ایک اکتیس ایک میں نے اپنی آنکھوں کی وشہ میں ایک پرامس باندھا ایک واچہ باندھی ہے کیا ہے پھر میں کسی کماری پر کیوں کر آنکھیں لگاؤں کہنے کا مطلب بری درشدی سے کیوں دیکھوں یہ وشیش کر کے ہمارے بھائیوں کے لئے کیونکہ کبھی کبھی یہ سمسیاں ہو جاتی ہے ہمارے جیونوں میں سمسیاں ہو جاتی ہے شاری ریکروپ سے ہم کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے دوارہ اور پھر جب دیکھتے رہتے ہیں تو نظر برا ایک یون کچھ ایسا بھاونا جاگ اٹھتا ہے اور پھر ہم اس کے اس کے اوپر جاتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم وچار کرنے لگتی ہے یہ غلط ہے تو ایوب کے ساتھ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا باندھیں واجشہ باندھیں کہ پربو کہ میں کیوں بری درشدی سے کسی کماری پر کسی لڑکی پر نظر دڑھا ہو ہے نا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کسی کو دکھانے کے لئے کوئی کام نہ کریں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو امپریس کرنے کے لئے میں نے کئی بارہ ایسا کیا دوسروں کو امپریس کرنے کے لئے نہیں ہمیں کوئی دکھانے کے لئے کام نہیں کرنا تاکہ دوسرے اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں ہمیں اس پر دھیان دینا ہے ایفیسیوں چھے اور چھٹوے پد میں ہم پڑھتے ہیں کلوسیوں اس کا تیسرا دیا بائیس پد میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہم پھر ایک اور پد سامنے رکھیں گے بھجن سہیتہ ایک سو تئیس اور پہلا دیا ایک سو تئیس اور پہلا پد لکھا ہوا ہے بھجن سہیتہ ایک سو تئیس اور اور اس کا پہلا پد کیا لکھا ہے میں سوارگ میں بھراج مان پربو پرمیشور میں اپنی آنکھیں تیری اور لگاتا ہوں اپنی آنکھیں کہاں لگائیں پربو پرمیشور پر ییشو مسیح پر پویتراتما کے وقتتو پر پرمیشور پتا پر ہم اپنی آنکھیں لگائیں ادھر ادھر نہ لگائیں ادھر ادھر نہ دیکھیں سوارگ میں بھراج مان او پربو پرمیش اور عیشو مسیح نے اپنی آنکھیں آکاش کی اور اٹھا کر کے پرارتنا کرتے ہیں تو ہم بھی اسی پرکار سے کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے بارے میں اور وہ ہے آئیز آف ہیومیلیٹی نمرتہ کی آنکھیں ہے نا لوکا اس کا اٹھارہ ادھیا ہے لوکا اس کا اٹھارہ ادھیا ہے اور اس کا تیرا بد کیا لکھا ہوا ہے پرنتو چنگی لینے والے نے دور سے کھڑے ہو کر سورک کی اور آنکھیں اٹھانا بھی نہ چاہاں یہ وقتی جو ہے پرارتہ کرنے کے لیے آیا مندر میں وہ بھئیہ گیٹ پر ہی کھڑا رہا ہے مندر کے دروازے پر اور اس کے بعد اس نے وہ اتنا سوچا بھی نہیں کہ میں اپنی آنکھیں کیسے پرمیش اور اٹھاؤں میری آنکھیں پربو نیچے آنکھ کر کر کے اس نے بولا تو میری ساہتہ کر مجھ پاپی پر دیا کر نمرتہ والی آنکھیں گھمنڈی والی آنکھیں نہیں نمرتہ والی آنکھیں میرے دوستو پرمیشور وہی چاہتا ہے ایفیسیوں ایک اٹھارہ میں کیا لکھا ہوا ہے ایفیسیوں اس کا ایک اٹھارہ میں لکھا ہوا ہے تمہاری من کی آنکھیں جوتر میں ہو کہ تم جان لو کہ اس کے بلانے سے کیسی آشہ ہوتی ہے من کی آنکھیں آتمی کھا کے انلائٹنڈ ہو سکے یہ ہے پرمیشور کا بچان میرے دوستو آج ہم نے آنکھ کے بارے میں بتایا آشہ ہے کہ یہ آنکھ پرمیشور کے لیے اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کی مہمہ کے لیے استعمال ہو سکے گی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے لگائی ایک لیڈی تھی اٹھاروی شتابدی میں اور اس کا نام تھا فینی جے کروس بی اس کو جب سات سال کی تھی تو اس نے کچھ بیماری لگ گئی تو ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے ان دنوں میں تو میڈیسن اتنا امپرووڈ نہیں تھا گلتی سے ڈاکٹر نے گلت انجیکشن دے دیا یہ صحیح گھٹنا ہے اٹھاروی شتابدی کی بات ہے اور اس نے اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی آپ کو پتہ ہے فینی جے کروس بی یہ اس کا نام ہے آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں فینی جے کروس بی اس نے سترہ سال کی عمر میں پرمیشور کے بارے میں اتنے گانے لکھے ایک ہزار سے بھی جیادہ گانے لکھا جو آج ہم انس کا انواد ہمارے ہندی میں بھی ہے جو ہم گاتے ہیں اور اس نے یہ کہا شاید میری جو شاریرک آنکھیں تو نہیں رہی لیکن میں آتمک آنکھوں سے پرمیشور کی مہمہ کرتی ہوں پرمیشور کا دھنے وعد ہو کہ میرے پاس شاریرک آنکھیں نہیں ہیں لیکن آتمک آنکھوں سے اپنے من میں وہ پرمیشور کی مہمہ کو دیکھتی ہیں اور اس سے پرریت ہو کر کے اس نے ہزار گانے لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم آج بھی گاتے ہیں دوستو یہ سچی گھٹنا ہے آپ بھی اپنے آنکھوں کے دوارا پرمیشور کی میں اپنے آنکھوں کے دوارا پرمیشور کی مہمہ کر سکتے ہیں آمین